نمسکار بہت سواقع تھے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ بھی جاپور سے بڑی خبر جہاں نقسلیوں کی کارانہ کردود سامنے آئی ہے نقسلیوں نے آئی ڈی ویسپورٹ کر دیا آئی ڈی کے جب ایٹ میں آئے گرامیڈ گھائل ہو گیا ہے کوروہ میں پراتھ میں کوئی اپچار کے بعد اسے تیلنگانہ رفر کیا گیا اپچار کے لیے بھدر چلم اسے رفر کیا گیا ہے بسا گولا تھانا شتر کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بھی جاپور سے جہاں پر نقسلیوں کی کارانہ کردود سامنے آئی نقسلیوں نے آئی ڈی ویسپورٹ کیا آئی ڈی لگایا تھا سرکشہ بلوں کو نقصان پہنچانے کے لیے لیکن اس آئی ڈی کے جو پیٹ بیٹ گرامیڈ گھائل ہو گیا اسے کوروہ میں پراتھ میں کوئی اپچار کے بعد تیلنگانہ رفر کیا گیا بسا گولا تھانا شتر کا معاملہ بلاسپور میں نے سیو آئی نیتا کے ہٹنڈ رن ماملے پر پوروے سی ایم رمن سنگھ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالا اور کانگریس پنیشن آسادہ رمن سنگھ نے ایکس پر لکھا ہے کہ چناؤں ختم ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا کانگریسی گنڈے لوگوں کو گاڑی سے رون دنے لگی ہیں یہ بھائیوہ ویڈیو دیکھ کر آہد ہوں گھائلوں کے شگ رسوا سلاب کی کام نہ کرتا ہوں بلاسپور کے میرے بھائیوں بہنوں آپ ڈڑنا مت تین دسمبر کے بعد ہم مل کر گنڈا غردی ختم کر دیں گے تو بلاسپور کی گھٹنا کوڑے کر پورو سیم ڈاکٹر رمن سنگھ کانگریس پر حملہ ور چناؤں ختم ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ کانگریسی گنڈے لوگوں کو گاڑی سے رون دنے لگے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بھائیوہ ویڈیو دیکھ کر آہد ہوں وہ نے یہ بھی کہا گائلوں کے سواستلاب کی کام نہ کرتا ہوں بلاسپور کے میرے بھائیو بہنوں آپ ڈرنا مت آشوست کر رہے ہیں انہیں وہ کہ تین دسمبر کے بعد ہم گنڈا غردی مل کر ختم کر دیں گے بلاسپور کے میرے بھائیو بہنوں آپ ڈرنا مت تین دسمبر کو مل کر گنڈا غردی کو جڑ سے ختم کر دیا جائے گا یہ کہہ رہے ہیں رمن سنگھ اس بار کون جیت رہا ہے کس کی سرکار بننے والی ہے یہ سوال پورے سوبے میں ہر کسی کی زمان پر سوار ہے لوگ آقلن بھی کر رہے ہیں وہیں نیائے دھانی بلاسپور کی بات کریں تو یہاں کی چھ سیٹوں میں سے تین سیٹیں ایسی ہیں جن کا آقلن کرنے میں راجیتی کے پنڈت بھی چکرانے لگے ہیں چلیے سمجھتے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے سیٹیں ہیں جہاں پورے پردیش کی نظر ہیں بلاسپور زیلے میں چھے ویدھان سبھا سیٹیں ہیں جن میں بلہا بلاسپور بیلترہ کوٹا مستوری اور تکتپور ویدھان سبھا سیٹ شامل ہیں ان میں تین سیٹوں پر مقابلہ ٹائٹ مانا جا رہا ہے تکتپور کی بات کریں تو یہاں بی جی پی نے جوگی کانگریس سے بھاچپا میں آئے دھرمجیت سنگھ کو اتارا ہے لیکن بھی ترگھات کا ڈر بھی یہاں بنا ہوا ہے جبکہ کانگریس کی سٹنگ ایمیلے رشمیر سنگھ کے خلاف اینٹی انکمبینسی جیسی باتیں اٹھی ضرور لیکن جرتہ سرکار سے زیادہ ناراض نظر نہیں آئے اب ایسے میں نتیجوں کو لے کر یہاں کشم کشف کے حالات بنے ہوئے ہیں تین ایسی سیٹیں تو گینی جا سکتی ہیں جہاں پر اس ستیتی ابھی بھی بڑھوں تو اوہا پوہ کی بنی ہوئی ہے اس میں پہلی سیٹ تو بیلاسپور جیلے کی بیلاسپور سیٹ ہی ہے جو شہر کی سیٹ ہیں پچھلی بار یہاں جس طریقے سے شہلیش پانڈے نے ایک طرفہ جیت حاصل کر لی تھی اور منتری امر اگروال کو ہرا دیا تھا اس بار تھوڑا سا مشکل پرتیت ہوتا ہے اسی طرح کوٹا ویدھان سبھا سیٹ بھی ہے جو سب سے زیادہ ہائی پروفائل کا ہی جا رہی ہے وجہ ہے سی ایم کے قریبی اٹل شریواستو کا میدان میں ہونا جن کا مقابلہ بی جی پی کے دکھ جس تورکی یا دیلپ سنگھ جودیو کی بیٹے پربال پرتاب سے ہے لیکن یہاں جوگی کانگریس سے سٹنگ ہے ملے ڈاکٹر رینو جوگی پانچویں بار پھر سے تال ٹھوک رہی ہیں لہذا ماملہ ترکونی ہے اور یہاں بھی سیاسی پنڈت اپنے آکلن میں ہیں بیلازپور ویدھان سبھا وہ تیسری سیٹ ہے جس میں کانٹے کی چکر مانی جا رہی ہے تکھاتپور میں وہاں جو ابھی ستھانی ویدھائک ہے اس کے خلاف میں کافی جنت میں ناراجی دیکھی گئی بشیش کر ان کے بیوہار کو لے کے کوٹا میں تو کانگریس کا پڑڑا بھاری ہے کیونکہ وہاں بی جی پی پرتیاسی کو بہت کمجور مان کے چل رہے تھے کمجور اس لیے مان کے چل رہے تھے بیلازپور ویدھان سبھا وہ تیسری سیٹ ہے جس میں کانٹے کی چکر مانی جا رہی ہے یہاں کا ووٹر اس بار اتنا سائلنٹ رہا کہ متعدادہ کے من کی بات کو پڑھنے والے راجنیتی کے چانک کے بھی مان پڑ گئے حالانکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے ویدھان سبھا چنانو کی تلنا میں اس بار ووٹ پرتیشت چار فیصد کم رہا جو سرکار کے پکش میں مانا جاتا ہے تینوں میں تین دسمبر کو ہی کلیر ہوگا کہ ایکچول میں کس اور باجی پلتی ابھی تو تینوں کانٹے گی ٹکر ہے ابھی کھالی یہی چرچہ جہاں بھی بیٹھو پھلہار، راجنیتی وشلیشکوں، گڑی تکیوں اور لوگوں کی لگتار اوپینین نے کوٹا، بیلاسپور اور تکھتپور کے بی جے پی کانگریس اور انیت دلوں کے دل کی دھڑکن کو بڑھا رکھا ہے اور وہ تبھی سامنے ہو پائیں گی جب تین دسمبر کو نتیجے آئیں گے اومیش موریر، نیوز ایٹین بیلاسپور کانڈے گاؤں میں ووٹنگ کے بعد پرتیاشیوں کی قسمت سٹرانگ روم میں کہہ دھو گئی ہے سٹرانگ روم کی سرکشہ کے لیے پولس کے ساتھ ہی سی آر پی ایف کی تیناتی کی گئی کلیکٹر نے کہا کہ سٹرانگ روم میں ای وی ایم کو سرکشت رکھا گیا ہے راجتک پارٹیوں سے جڑے پاس دھاریوں کو پہلے دروازے کے پاس لگے سی سی ٹی وی کی سکرین تک آنے کی انمتی ہے سٹرانگ روم کی تیاریاں کمپلیٹ کر لی گئی تھی اور سٹرانگ روم میں پریاپ سیکیورٹی ویوستہ اپلپ کرائی گئی ہے وہاں پہ سی آر پی ایف کی کمپنی ڈیپلوئیڈ ہے ساتھی ہمارے سٹیٹ کی فورس ڈیپلوئیڈ ہے جو جتنے سرکشہ کی ویوستہ ہوتی ہے پریاپ ویوستہیں کی گئی ہے اور وہاں پہ ابھی کوئی کو بھی جانے کی انمتی نہیں ہے اور سٹرانگ روم کو پوری طرح سے درست طریقے سے سرکشہ بلو دوارا سنرکشت کیا جا رہا ہے ابھی تک تو کوئی دکت نہیں ہے کسی کے اس میں اندر جانے کی پرمیشن ہے ہی نہیں ایکسیپٹی دی پاس گیون بے دی ایو اگر وہ پاس رہتا تو اندر جا سکتا ہے بینا پاس کوئی اندر جائی نہیں سکتا ہے اور جو بھی ہم بھی جب انسپیکشن کے لیے اندر جاتے ہیں تو پھر ہم ریجسٹر میں پروپر انٹری کرنے کے بعد ہم اندر جاتے ہیں اور اندر پورا ایک ایک کمرے کے باہر میں سٹرانگ روم میں کمرے کے باہر میں بھی ہم جو سی 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 ٹی وی کیمرہ سے وہ پورا لگے ہوئے ہیں تو ابھی تک تو سیکیورٹی پورا چھتیز گر میں دو چڑوں میں متدان ہوا اس کے بعد مت پیٹیوں کو سٹرانگ روم میں رکھا گیا متگرنہ کی تیاری زلہ ستر پر شروع کر دی گئی ہیں میں الگ الگ زلوں کے متگرنہ ادھکاریوں کو پرشکشن آج سے دیا جائے گا جس کے تیاری پوری کیا جا رہی ہے اور موقع سے ادھکاری جانکاری دے رہے ہیں ٹی اے سنگھ دیو کے سی ایم والے بیان پر کواسی لکھما نے کہا کہ میری پسند آدھی واسیوں کسانوں کی پسند سی امپوپیش پگل ہیں باقی ہائی کمان جو فیصلہ لے انہوں نے آگے کہا کہ میں آدھی واسی سماج سے آتا ہوں اور مجھے منتری بننے کا کوئی لالچ نہیں ہے میں منتری بننا کون نہیں ساتھا لیکن آئی کمان جو بولے گا منتری بھی بنا بنا بولنے سے بنیں گے دری بیشا بولنے سے جنڈی باندھو بولنے سے وہ کام کروں گا میں کبھی لالاش نہیں ہوں میں آدھی واسی چترت آتا ہوں میں نہرو گاندی پریوار کوپور بہت بہت سا رکھتا ہوں اس لئے مکہ منتری آئی کمان تہی کرتی ہے آئی کمان جس کو بھی کرے گا لیکن میرا پسند آدھی واسی کا پسند کیسان لوگ کا پسند گوپیز بھگے لائے 36 گر میں چناؤں ویدھان صبح چناؤں میں ہوں شہری شیطر میں اس بار متعدان کا پرتیشت کم رہا اس میں بلاسپور ویدھان صبح شیطر میں ابھی پچھلے سال کے تولنا میں چار فیزتی متعدان کم ہوا یہاں کل دو لاکھ ایک کافن ہزار ایک سو سترہ اس بار بلاسپور ویدھان صبح سیٹ پر 56.39 فیصدی متعدان ہوا تھا ووٹنگ کپ کرنے کے وجہ ایک تو لمبی لائنوں سے بچنا دوسرا ٹیکسپیر نے متعدان کرنے میں روچی نہیں دکھائی اس کے علاوہ راجنہ تک دلوں نے چناوی وادوں پر بھی شہری ووٹرز کو کچھ بھروسہ نہیں ہوا دیکھیں بلاسپور جیلے کے 6 ویدھان صبح سیٹوں کی بات کریں تو جو شہری چھیتر ہے بلاسپور ویدھان صبح یہاں پر 2,59,117 مد داتا ہے جس میں 1,24,247 پوروس اور 1,26,842 جو ہے وہ ملائیں ہیں لیکن اس کے بوجود بھی یہاں پر مدان کا جو پرتیسد رہا ہے وہ 56.5 کچھ پرسنٹ رہا ہے کہ پچھلے سال کی تلنا میں 4% جو ہے مددان کم ہوئے اور اگر ہم اس کی تہہ تک جاتے ہیں کہ آخر مددان کم پڑھنے کی وجہ کیا ہے تو کل ملا کر بات یہی نکل کر سامنے آتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ لائن میں نہیں لگنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ جو مہلائیں ہیں جو ٹیکس پیئر اوٹرز ہیں وہ مددان کرنے نہیں پہنچے اس کی مکھے وجہ یہ بھی کہی جاری ہے کیونکہ جو یوجنائے ہیں وہ گرامیڑ چھتروں کے لئے ہی رہی ہیں سر کا شہری چھتروں کے لئے یا شہری چھتروں کی جو مہلائیں ہیں ان کے لئے کیا کچھ یوجنہ ہیں اس کو اب ہی تک کہ یوجنہ میں شامل نہیں کیا جس کا خامیازہ مانا جاسکتا ہے کہ اوٹروں کو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر شہری چھتروں کے لئے یا شہری مہلہ ہو یا پوروش کے لئے یا مدین مرگوں کے لئے یوجنائے اگر گوشنا پتر میں سامیل ہوتی تو ضرور جو ہے ووٹنگ پرتیشت بڑھتا لیکن ایک چنتا جنک بات یہ ہے کہ لگبھگ دو لاکھیں کیاون ہزار میں کیول آدھے آدھی آبادی ووٹنگ کرنے جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا سیدھا اثر دکھائی دیتا ہے کہ کس طریقے سے جو لوگ ہیں جو جاگروک لوگ ہیں وہ اگر مددان کرنے نہیں جا رہے تو کس کا کھامیازہ کس طریقے سے آم جنتا کو بھوگتنا پڑ سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کم اوٹنگ کے بعد جو یہ کیاس لگایا جا رہے ہیں کہ آخر کم اوٹنگ کس کے پکش میں جاتا ہے کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سرکار کے پکش میں کم اوٹنگ کا جو پرتیشت ہوتا ہے وہ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں ہی چہروں سے جب پارٹی کے جو چہرے ہوتے ہیں جو پرتیشت ہوتے ہیں ان کے چہرے سے جب جنتا ناراض ہوتی ہے تب بھی جو ہے اوٹنگ کرنے کم جاتے ہیں لیکن بیلاسپور کی بات کرے تو یہاں ایک لاکھ چھبیس آزار آٹھ سو بیالیس جو ہے وہ مہلائیں ہیں یعنی کہ مہلائیں کی بھی اوٹنگ پرتیشت یہاں پر کم ہوئی ہیں سہروں میں جہاں مدان کے اندر ہے وہاں پر جو لائن مہلائوں کی ہونی چاہیئے تھے لنبی کتارے دیکھنے کو نہیں ملی اس بار یہی وجہ ہے کہ یہ مانا جا رہا ہے کہ مہلائیں بھی کم ہوئی کرنے اس بار مدان کے اندروں میں پہنچئے تو نشطی درپ سے ایک بیلاسپور کی بات کریں تو ایک بڑا آکڑا جو ہے لگ بھاگ آدھی آدھی جو ہے وہ بیلاسپور کی ہوئی کرنے نہیں نکلی ہے بیلاسپور سے نیوز 18 کے لیے ہمیش مہوری رائیپور پشن مدان سبسیڈ سے ایک ایسے پرتیاشی ہیں جنہوں نے اپنے گھوشنہ پتر میں رائیپور میں رونالڈو کو بلانے کا تعویٰ کیا وعدہ بھی کیا ساتھ ہی یواؤں کو آئی فون باٹنے کا وعدہ کیا ہے ہم بات کر رہے ہیں ساہید تپادھیا کی جو سوشل میڈیا بلیٹ فارم پر نٹکٹ شہری کے نام سے فیمس ہے سوشل میڈیا پر پینک ویڈیو بنا کر ڈالنے والے ساہید تپادھیا نے کہا کہ نیتا ان دنوں لوگوں کے ساتھ مزاک کر رہے ہیں اس لیے مزاک کرنے والے کو اب نیتا گریت کی سوشی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رازنیتک دل جنتا کو لبانے کے لیے تمام طرح کے وعدے کرتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو رائیپور پشن سے ایک ایسے نون پارٹی کینڈیڈیٹ سے ملانے والے جنہوں نے اپنے مینی فیسٹوں میں رائیپور میں رونالڈو کو بلانے اس کے ساتھ ہی یواؤں کو آئی فون باتنے تک کا وعدہ کیا ہے ہم بات کر رہے ہیں رازدھانی کے ساہیت اوپا دہائی کی جو شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نٹکہ شیڈی کے نام سے بھی فیمس ہے ہمارے ساتھ ساہیت جی موجود ہیں تو چلیے سیدھے ان سے ہی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ساہیت جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ جو پرینک ویڈیوز بناتے ہیں لیکن آپ نے رازنیتی میں آنے کا کیسے سوچو اور کیا مقصد رائیز کے پیچھے جب ہم نے دیکھا کہ جو راجنیتا ہے وہ پرینک کر رہے ہیں آج کل پبلی کے ساتھ جو وعدے میں پورے نہیں ہوتے تو ہم پرینک کر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ ہم کو لگتا ہے جو راجنیتی کرنی پڑے گی تو یہ بیلنس کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے جی آپ نے اپنے گھوشنہ پتر میں جو ہے اترنگی وعدے بکیئے جس میں آپ نے رونالڈو کو رایپور میں بلانے اور یوں کو آئیپون بارٹنے تک کا وعدہ آپ نے کیا ہے تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو بھی منشا رہی ہے ہماری وہ یہ ہے کہ لوگ آویر کرنا ہے بھائی دیکھیں جیسے جو ہمارے فوٹبال ہے ہے نا جو ہمارے سپورٹس ہیں اس سب کو بڑھاوا دینے کے لیے ہم نے یہ سب چیزوں کیا تاکہ اس کو کوئی تو نظر میں رکھے چنو پرچار کے لیے بھی اپنی ڈیجٹل طریقہ چھوڑنا ہے تو میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گی کیسے اور کس طریقے سے آپ نے آپ تک پرچار کیا ہے جی ہم نے تو مطلب شروع میں تو ہم نے بہت جو ویانگیاتمک طریقے سے کٹاکش کرنے کی کوشش کری ہے جس میں ہیومر بھی پیدا ہو جائے اور ہماری بات بھی پہنچ جائے جیسے کہ کہیں پر جیسے مان لی جیے کہیں کچڑا گیرا ہے تو ہم نے جو نایک فلم میں جو ٹائپ رائٹنگ کرتے تھے اس طرز پر ہم نے اس کام کیا کہ نہیں اس کا سندیج یہ تھا کہ کام تتکال ہونے چاہیے کچڑا پڑا ہوا ہے کوئی صاف کرنے نہیں آ رہا اس سب کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارا دھیان وہی ہے جو بھی ہم کریں اچھے سے کریں اور سچے مند سے کریں اسی سوچ کے ساتھ ہم لوگ اس چناؤں میں اترہتے ہیں چناؤں میں اکثر نئے نئے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایک ایسا بھی رنگ اس بار سامنے آیا ہے جس میں ایک کینڈیڈیٹ آم جنتہ سے ایسے وادے کر رہے ہیں جو آم جنتہ سوچ بھی نہیں سکتی لیکن ان وادوں کا ووٹرز پر کتنا پروبھاو پڑا ہے ووٹرز کتنے پروبھاویت ہوئیں یہ آنے والے 3 دسمبر کوئی پدہ چلے گا کیامرہ پرشن منیل سکیدے کے ساتھ تنوار مہا نیوز ایٹین 36 قرد 36 قرد 36 قرد میں کئی زلوں میں دھان خریدی زوروں پر ہے لیکن جانجگیت جامپا جنرے میں کس دن بعد بھی دھان خریدی کندر میں کسی بھی کسان نے دھان نہیں پیچا جنرے میں 139 دھان خریدی کندر ہیں کسی کندر میں کسان نے نہ دھان بیچا نہ ٹوکن کٹا کسان کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی نے گھوشنا کی ہے کہ 20 کنٹل پرتی اکر دھان 32 روپے پرتی کنٹل کے حساب سے خریدہ جائے گا کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک نئی سرکار نہیں بنتی تب تک ہم انتظار کریں گے ایک نومبر سے دھان کا خریدیت پرارم ہو گیا ہے لیکن ہم کسان ابھی اپنے دھان کو روک کر رکھے ہیں چونکہ دونوں پارٹی کانگریس اور بھاچپا والے الگ الگ ہوپڑا کیے ہیں کانگریس والے کیے ہیں 22 کنٹل اور 32 روپے پر کنٹل لینے کا بھاچپا کی طرف سے 21 کنٹل اور 31 سو روپے پر کنٹل لینے کا تو ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ پرنیام کو انتظار کر رہے ہیں ہم کسان لوگ اور دھان جو سوسائٹی میں ابھی نہیں جاہا تھے کہ آپ مند پوچھا تھا تو نہیں جاہے کہ کارن یہ ہے کہ سرکار دوسر بی جے پی والا 32 کانگریس والا 32 بولے بی جے پی والا 31 بولے تو کاکر سرکار بنا تھے ایک کر حساب سے انتظار ترمہ کسان مند دھان لہا ابھی سوسائٹی میں نہیں لے گا تھے کلیر ہو جائی تو تین تاریخ کے بعد ساپ کے دھان جانا شروع ہو جائے ابھی ہم انتظار کر رہا تھا تین تاریخ کے فرکار بن ہی جو جو کیے اگر دھان لہی تیس گر میں ایک نومبر سے دھان خریدی شروع ہو چکی ہے لیکن سورجپور کے دھان خریدی کندروں میں اب تک نہ خریدی شروع ہوئی ہے بتا جا رہا ہے کہ کسان دھان بیچنے کے لیے کھریدی کندر نہیں پہنچ رہے ہیں جیسے دھان خریدی شروع ہی نہیں ہو پا رہی تیس گر کے تحاس کی سب سے خوفناک پارداد پر سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے نائیے کی اس یاشکہ کو خارج کر دیا جس میں نائیے نے تیس گر پولیس کی چانچ رکھنے کی وقالت کی تھی سپریم کورٹ نے کہا کہ اس معاملے میں ہم دکھل نہیں دیں گے گور طلبے کی سال دوہزہ تیرہ میں جھیرم گھاٹی میں کانگریس نیتاؤں کے کافلے پر نقسلیوں نے حملہ کیا تھا جس میں انتالیس لوگوں کی جان چلی گئی تھی جس کو لے کر چھتیس گر پولیس نے دوہزار بیس میں افعیات درج کی تھی جس کے خلاف نائیے نے سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا آج سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کی بینچ نے نائیے کی اس اپیل کو خارج کر دیا ہے جس میں چھتیس گر پولیس کے دوہرہ جیرم ماملے کے برہت شڑیت کی جانچ کی افعی ایار درج کی گئی نائیے کا کہنا تھا کہ چونکہ پہلے ماملے کی جانچ ہم نے کی ہے اس لیے چھتیس گر پولیس اس جانچ کو نہیں کر سکتے چھتیس گر سرکار اور جو کمپلیننٹ ہے جتن مجلیات ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ماملے میں برہت شڑیت کی جانچ نائیے نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا جھیرم کو لے کر وہ وہ فیصلہ اتحاسی ہوگا اور میں بڑھائی دیتا ہوں نیالے کو کہ نیالے کو جندہ رکھا جھیرم کے سچ کو دبانے کا پریاس جب رمن سنگھ مکھمنٹری رہے تب بھی 15 سال تک کرتے رہے جب ان کی سرکار رہی 13 کی گھٹنا 18 تک وہ اس کو دبانے کا پریاس کرتے رہے کانگریس کے سرکار بنی سائیٹی کی گھوشنا ہوئی اور جانچ کو پولیس ستیر پولیس اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہی تھی تتکال ان لوگوں نے ہائی کورٹ میں اچھکا لگا کر اس کو روکنے کا پریاس کیا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی ڈری ہوئی ہے سہمی ہوئی ہے کوئی سڑنٹر ہے جسے اجاگر کرنے دینا نہیں چاہتی سپریم کورٹ کے فیصلے بدونگت پور ودھائک ادھائے مدریار کے بیٹے جتندر مدریار نے کہا ہے کہ اینائیہ کی اپیل سپریم کورٹ سے خارج ہونے کے بعد اب انہیں امید ہے کہ نیاہ ملے گا اور دوشیوں کو سزا ملے گا گور طلب ہے کہ جیرم گھاٹی مین اکسلیوں نے کانگریس نیتاؤں کے کافلے پر حملہ کیا تھا جس میں ادھائے مدریار کی بھی جان چلی گئی تھی جس میں ہم لوگوں نے مانگ کی تھی کہ جیرم کے سڑی اندر کی جانچ ہونی چاہیے اور اس کی جانچ کی پرکلیہ جب شروع ہی تو انہیہ دوارہ اس میں بار بار اسٹیک کے لئے لگایا گیا آج اس اسٹیک کو خارج کر دیا گیا ہے انہیہ کی اپیل کو خارج کر دیا گیا ہے اب راج سرکار کی ایسائیٹی کے دوارہ اس کی جانچ ہو پائے گی اب کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو ایک آز جاگی ہے کہ جو یہ گھٹنا تھی جس میں ہم بار بار اس بات کو کہہ رہے تھے کہ شڑی اندر کے تحت یہ گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اور اس میں جو دوشی ہیں جن کی اس میں سہباگیتہ ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ان کو سجا ادھر جیرم کان پر جیرم حملے کی پرتیف درشی اور کانگریس پربھاری مہا منتری ملکی سنگھ گیدو نے بھی بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ پردیش سرکا جیرم گھاٹی اکثری حملے کی جانچ کرے گی گیدو نے کہا کہ سپاری کے لنکر کانگریس انتراؤں رام مندر کے درشن کے لیے حیدر آب سے نکلے رام شیش جگل پور پہنچ گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ رام شیش پیش سے سوفٹ انجینر ہیں اور انہوں نے رام للا کے درشن کے لیے تیر مہینے کی چھوٹی لیکر سات سو کلومیٹر کی پدی آترہ پر نکلے ہیں رام شیش کو کہنا ہے کہ رام مندر کے ادھ سب سے بڑا ادیش ہے بھگوان رام کے پرتی ان کی آستھ درشا تی ہے اسی کے ساتھ ساتھ سو درمترا ہی کبھن لگاتا جواری نمسکار موسیقی